انڈیا اور پاکستان ہم نے دونوں نے کٹے شروع کیا تھا ایم ایف نے ٹویٹ کیا ہے کہ دو ہزار تئیس میں بھارت سکس پوائنٹ ون فیصد گروہ کرے گا بھارت اکیلی اکانومی ہے آئی ایم ایف کی لسٹ میں جو اگلے سال دو ہزار تئیس میں پانچ فیصد سے اوپر گروہ کرے گی باقی تمام ملک نیگٹی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی معیشہ کو بہت بڑا جھٹکہ پانچا ہے ملکی مسائل چاہے وہ معاشی ہوں سیاسی ہوں ماجی ہوں خارجی ہوں معاشرتی ہوں ان سب سے پوری طرح سے تنگا چکے ہیں انڈیا اسی ریجنل پار انڈیا کے پاس بڑا سٹیٹس ہے اس پہ کوئی شک نہیں لنڈن پاریس واشنگٹن موسکو ہمیں وہ بتاتے جی کیا کرنا ہے آج انڈیا جو ہے وہ سٹیٹس پہ چلا گیا ہے کہ لنڈن پاریس اور جو واشنگٹن ہے وہ انڈیا کو نہیں بتا سکتے موسکو فرانس جرمنی کوئی انڈیا کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا مشترکہ پاکستان کو آج کے پاکستان میں تبدیل کیا اور ملک کا آدھا حصہ جو ہے تو دوستو آپ نے یہ چھوڑا سا کلپ دیکھا یہاں پر بیسیکلی بات ہو رہی ہے بھارت پاکستان پندرہ اگست 1947 کو آ جات ہوئے تھے پندرہ اگست کو یہ تھے چوتہ اگست کو بعد میں سیلیبریٹ کرنے لگے تھے اس کے بارے میں کئی بارے ویڈیو میں بتا چکا ہوں اس کے بعد آج پاکستان کہاں ہے بھارت کہاں ہے بھارت کو پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ ساری جو گلوبل ایکنومک پاور ہے وہ نیچے جائیں گی اور انڈیا ویڈیو پلیس 6.1 کے ساتھ ابھی گروہ کر رہا ہے پلیس 5 انڈیا کی ہی جی ڈی پی رہے گی آئی ایم ایسا پریڈک کر رہا ہے ایسا تھی ساتھ جو دوسری ایکنومک پاور ہے وہ نیچے جائیں گی پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں وہ انڈیا کو بڑی ویالیو دے رہے ہیں ان کا یہ طریقہ کار ہے کام کرنے کا اور پھر ان سے حضم بھی نہیں ہو رہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اوپر آ رہا ہے تو ذرا ایک طریقے سے جس طرح جی شنکر صاحب نے میڈیا کو کہہ دیا کہ آپ اپنے لیوٹ نہیں چاہی کراتے تو آپ کیسے سمجھ دیں گے یہ کیسے آپ اس کو انیلائز کرتے ہیں دیکھیں چیوہ صاحب بہترین سوال ہے آپ کا پہلی بات جو ہمیں سمجھنے کی یہاں پہ نہ یہ کیرٹ اینڈ سٹک ہے نہ یہ کچھ اور ہے یہ وہی چیز ہے جو میں آپ کے شو پہ قریب ایک دو سال سے کہہ رہا ہوں اسے کہتے ہیں پن پرک ڈپلومیسی تھوڑی پی نہیں ہاں چوبا دو تھوڑی پی نہیں ہاں چوبا دو کارٹ اور سٹک ہوتے سٹک ہوتا دھنڈا ڈھنڈا بڑی چیز ہوتی ہے کارٹ کی ہمیں ضرورت نہیں کارٹ کھرگوشت کو دی جاتی کھرگوشت ہونے شیئر کارٹ نہیں کھاتا ہاں یہ جو پن پرک والی ڈپلومیسی کی ڈپلومیسی کی ڈپلومیسی کی ڈپلومیسی کی ڈپلومیسی کی ہر ایک ڈپلومیسی میں سیمینٹکس آپٹکس اور پن پرک ایک سٹیٹ کرافٹ جو ہر کنٹری ڈپلومیسی میں ڈپلومیسی میں ڈپلومیسی ہوتے ہیں ایک آپ کا انٹرنیشنل فرینٹیر ایک آپ کو ڈومیسٹک فرینٹ کہہ رہا ہے اگر آپ کل نیشنل سٹریٹیجی کی بات کریں نیشنل سکیورٹی سٹریٹیجی کی بات کریں دو تین چیزیں اس میں امپورٹنٹ ہیں پہلی بار یہ چیما صاحب یہ سٹریٹیجی پہلی بات جو بائیڈن سرکار نے دی ہے اس سے پہلے ان کی سٹریٹیجی نہیں آئی ہے اب کافی چیزیں جو میں کہتا رہا یا آپ کے چینل پہ اور بھی چللو پہ اپنے نیشنل ٹی وی پہ بھی کل وہ چیزیں لائن بے لائن لائن بے لائن USA کے NSA صاحب کہتے ہیں اب ہم کہے تو کوئی ویٹیج نہیں NSA صاحب کہتے ہیں تو وہ چیزیں ایک ویٹیج ان کا ایک ویٹیج ان کا ایک پروف آ جاتا ورلڈ سٹیج پر انہوں نے بولا بھئے انڈیا جو ہے ہمارا سٹریٹیجک پارٹنر اس کے ساتھ ہماری ڈیفرنس ایکنومکس ہر طرح کی ٹائز رہے گئے انڈو پیسفک میں انڈو پیسفک اگر آپ دیکھیں اس میں جو پلر ہے وہ ہے انڈیا انڈو پیسفک سٹریٹیجی اسی لئے میں نے آپ کو آپ کے شو میں کئی بار کہا تھا میں نے کہا کارڈ اس یوزلس اینڈ ورثلس ویڈاوٹ انڈیا یہ کل انہوں نے خود واضح کر دیا آپ نے پیسے کہا جی آپ پاکستان کو ایف سکسٹین کا پیکیج دے دیا انڈیا میں تناغ آ گیا have there been have there been fishers in their relationship پاکستان میں باتیں ہو رہی کبھی اور بھی لوگ کھ رہے تھے پاکستان پاکستان کے لئے ڈپلومیٹک ویڈن ہے انڈیا یو ایس کی جو ڈیلیشن سے یہ تن گئی ہے اکڑ آ گئی ہے fishers آ گئے ہے یہ آگے سارے synonyms جوز کیے گئے پر انگلیش اچھی language ہے but ہوا کیا آج اس چیز کو نظر انداز کر کے کنانے کر دیا گیا اور آج ہیما صاحب یہ ایک کسی کا بیان نہیں it's a stated policy دیکھیں بیان ادھر ادھر ہو سکتا but stated policy can not change change the stated policy have come up with a new policy now stated policy آپ جانتے ہیں کہ national strategy document بنے گا اسی پہی national security policy بنے گی اسی national security policy کو you can preempt after 80 to 90% what it is going to be ڈیلیشن کا role ڈیلیشن میں 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 کیونکہ اس میں چینہ بھی ڈیلیشن میں ڈیلیشن میں اس میں انڈیا کو ایک پیلر بتایا گیا میں انڈیا کے آس پاس انڈیا کے اوپر ہی ہمارا سارا چلے گا کہ آپ کو یاد ہو میں اس لئے کہتا تھا انڈیا اور جو یو ایس کی پارٹنرشپ ہے یہ چیز ویلیڈیٹ ہوگی دوسری بات اس میں جو آتی ہے کہتا انڈیا دنیا کی ہوتھیں نہیں ہو رہا یہ جی وہ نہیں ہو رہا اب یو ایٹیڈ سٹیٹس سے وہ چیز بھی بلکل they've buried it world's largest ڈیموکریسی ہم سے بڑی ڈیموکریسی ہے انڈیا یہ مسئلہ بھی کتم ہو گئے ہاں یو ایس میں کوٹیج انڈیسٹری ہے جن کو تکلیم ضرور پہنچی ہوگی بجاروں کی دکان بند ہوگی وہ کوئی نیا شکوفہ دونے کے کوئی بات نہیں لیکن ہرے کو دکان چالان نہیں چھے کوئی آپ پتی نہیں یہ چیز آگی ہے اب انڈیا کے ساتھ کوپریشن اور ڈیفرنس کے معاملے میں انہوں نے بہت صحیح کہ بلکل ڈیریک ڈیفرنس 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 ہی ڈیفرنس شکل چکل کانٹری کانٹری آگكا ہять ڈیفرنس کہ شکل کو топ یہ iov ڈیفرنس ڈیفرنس you know what you call the typical word is we can develop new platform for new range of weapons and defense systems وہ ہمیں ایکسس مل گیا یہ وہاں چیز آتی ہے تو یہ جو چیز ہے باقی ہاں domestic politics کے لیے semantics optics کے لیے تھوڑا بہت دردار کرنا پڑتا ہے وہ کرتے ہیں کہ action on the ground is more potent than your words action تو ایسی کچھ united states نے کی نہیں آج بھی کہہ رہے کہ ہتھیار دیں گے corporation sub world for democracy indo-pacific india کو ایک status بڑھا ہے اور دو تین چیزیں آپ کو اور بول دوں یہاں پہ is worth mentioning اب اگر آپ بات کریں چائنا کی دیکھیں میں آپ کو کہتا تھا today the threat to world peace is چائنا نہ ریشیا ہے نہ پاکستان ہے نہ انگلستان ہے نہ ترکیمستان ہے نہ تاتازکستان it is it is چائنا اب انہوں نے بالکل اس کو واضح کر دیا چائنا بھی ہمارا threat ہے یہ clear بول دیا کر ایک تیکٹورک شفٹ آپ دیکھیں گے US foreign policy میں پہلے وہ رشیا وشیا کے پیچھے لگے رہتے تھے اب چائنا دوسرا point میں کہتا تھا china has territorial ambitions یہ آج کل USA کے NSA بھی کہتے ہیں china has territorial ambitions دنیا پہ راج کرنا چاہتے ہیں انہوں نے clear کہا چائنا کا huawei 5G یہ huawei کی بات کرے زیٹی کی بات کرے یہ technology use کرتے ڈاٹا چُرہنے کے لئے کل NSA بھی یہ کہتے ہیں they are using technology for dominance exactly یہ بات ہوگی چائنا کے لئے does not matter کہ آپ اس کا border ملتا یا نہیں ملتا دنیا میں REC پہ اس کی نظر ہے یہ انہوں نے کل بھی یہ واضح یہ چیز واضح کرتی national security strategy میں تو اور انہوں نے ایک اور چیز کہیں بھائی ہم چائنا کو اب روکنگے بھی تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کس طریقے سے explain کیا بھارت کہاں پاکستان کہاں ہالکہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت پاکستان جب starting میں تھے تو پاکستان اچھی ربطار سے آنگے بڑھا رہا تھا یہ بات بھی سچ ہے 70s تک پاکستان اچھی ربطار سے آنگے بڑھا لیکن جیسے ہی پاکستان نے ایک خراب نیت سے بھارت کو کمجور سمجھا اور سوچا کہ کشمیر ہم ان سے لے لیں گے کشمیر کو لے کر انہوں نے بھارت کے ساتھ دیودھ چھیڑے تو جس سے پاکستان کا default شروع بھارت کا بھی ساتھ ہی سیم تھا بھارت بڑا کنٹری تھی بھارت کی آوادی جاتا تھی پرابلم جاتا تھی تو اس وجہ سے دونوں دیس ایک دوسرے کو کام ڈالنے میں مطلب نیچہ دکھانے میں خود نیچے جاتے رہے پاکستان ان نے اسے خطر میرے دو حصے میں روڑ گیا اس کا پاکستان کو ہی فائدہ ہوگا پاکستان کے پاس option تھا کہ ایک اچھا پاکستان کے پاس ایسا resources تھے پانچ نیدیوں والا پرانت پنجاب کا ستر پرتیشت حصہ پاکستان کے پاس گیا تھا اگر میں اوورال پنجاب کی بات کروں تو مطلب اچھی خاصی پاکستان کے پاس جمین تھی کرسی کے لیے اس چائم پہ کرسی میں پاکستان بہت کچھ کر سکتا تھا لیکن ان کا سیدھا سا بات ہے اسلام جہاد یہ وہ کشمیر اسی تک یہ سیمت رہے ایٹومک بم بنا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں آرمی میں پیسہ پسا رہے ہیں بھارت کے ساتھ یدھ کر رہے ہیں اس بجے سے پاکستان کی حالت خراب ہوتی رہی بھارت کے لیے بھی یہ problem بالی بات تھی کیونکہ اگر آپ یدھ میں رہیں گے تو آپ کا defense میں پیسہ جائے گا defense میں پیسہ جائے گا تو وہ کہیں نہ کہیں سے پیسہ جو دوسرے سیکٹر میں development میں لگتا ہے انڈیا ہو پاکستان دونوں میں country میں problem تھی اور وہ defense defense میں پیسہ کھیلتے رہے ہیں بھارت کا چین کے ساتھ یدھ دیا چین نے اس کے بعد کبھی کسی لیکن وہ بھارت کے سامنے اس کی دھمکی نہیں چلی گلوان میں دیکھ لیا اس نے کیا حال ہوا تو چین سے ہمیں سیکھنا چاہیے اس معاملے میں کی بھائی پہلے اپنے آپ کو اچھا خاصا grow کرو اس کے بعد یہ یدھ اور یہ سب کھیلو تو پاکستان تو یہ چیزیں کر نہیں پایا بھارت ساتھ ہی ساتھ اکنومک میں بھی دھیان دیتا رہا اور یدھ بھی یدھ جیفینس کو بھی مجبوت کرتا رہا پھر بھی بھارت کو اور آنگے ہونا چاہیے اتنا آنگے نہیں ہے بھارت آپ کو کیا کہنا اس ٹوپک کے اور میں پلیز کومنٹ میں اپنی رائے در چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو